سپیڈ نیوز ختم ہوتے ہی اسرائیل نے کر دی بمباری چوراسی بے گھر فلسطینی شہید سیکڑ و زخمی حضباللہ کے ہڑ ہڑ ڈرون نے پھر اسرائیل میں گھس کر کی ویڈیو گرافی اسرائیلی آرمی ہیڈکوائٹر آئرن ڈوم کی جگہ سمیت کئی حساس مقامات کی ویڈیوز اسرائیل کی بڑھی ٹینشان اسرائیلی پیم نیتن یاہو کا خلاف امریکہ میں اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ ہزاروں مظاہرین نے دھرنا دیتے ہوئے نیتن یاہو کی گرفتاری کا کیا مطالبہ امریکہ میں شدید اعتجاج کے دوران نیتن یاہو کا امریکی کانگریس سے قطع جنگ کا کیا دفاع جنگ میں کسی ایک بھی عام شہری کو نشانہ نہ بنانے کا بھی کیا جھوٹا دعویٰ ہماس نے نیتن یاہو کے خطاب کو بتا جھوٹ کا بلندہ ساتھی کہا مجرم کو خطاب کی اجازت دے کر امریکہ نے کیا ثابت کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ برابر شریک امریکی مسلم رکن رشیدہ طلیب سمیت دیگر ارکان نے نیتن یاہو کے خطاب کا کیا بائیکار فارمر امریکی سپیکر نے نیتن یاہو کے خطاب کو بتایا تاریخ کا بدترین خطاب یو اے ای اور اسرائیل کا تعاون سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ خدمات کو غزہ کے کسپتال میں کر دیا گیا ایکٹیف سپیس ایکس کے معنی ایلون مسک کا تاریخ اختار اب امریکہ میں ڈونال ٹرمپ با مقبلہ کامیلا ہیریس ٹرمپ نے ہیریس کو بنا نشانہ ہیریس کو بتایا امریکی تاریخ میں منتقب ہونے والی سب سے زیادہ لبرل سیاستان انتہا پسندی کے الزمات لگاتے ہوئے جرمنی نے ایک مسلم مذہبی تنظیم پر لگا دی پابندی ایران اور حزب اللہ کی حمایت کرنے کا بھی لگا الزام کانور یاترہ روٹ نیم پلیٹ معاملے پر سپریم کورٹ نے لگائی تھی روک اب کانور پر نیم پلیٹ لگانے کے فیصلے کی حمایت میں بھی سپریم کورٹ میں داقل کی گئی عرصی سماجوادی پارٹی ایم پی زیاو رحمان برق نے یو پی میں محرم جلوس میں رکاوٹ پیدا کرنے کا اٹھایا متا کہا محرم جلوس کے دوران رکاوٹ پیدا کرنے کی حرکت خابل مسمات یہ اسکیم نوجوان مقالف اور فوج مقالف کانگرس ایم پی کماری شہلے جانے پارلیمنٹ میں اگنیویر اسکیم پر اٹھائے سوال سرکار پر فوج کے ساتھ نائنصافی کا لگایا الزام مودی سرکار کے بجٹ سے کسان لیڈر راکیش تکیت ناراض کہا ریاستوں کے ساتھ بھید پاؤ کر رہی مودی سرکار کسان لیڈروں نے راہوالگاندی سے کی ملاقات آندرہ میں امن و ضبط کی ابترصور اتحاد پارٹی کارکنوں پر حملوں کے خلاف وائی ایس جگن کی خیادت میں وائی ایس آر کانگرس کا دہلی جنتر منتر پر رہتے جانج کیا انڈیا سے ٹو ٹری ہے پارٹیا اٹھ رہے سوالات اکلیش یادف کی جگن مہن ریڈی سے ملاقات کے بعد جگن کی پارٹی انڈیا ارائنس میں ہو سکتی ہے شامل پولی وڈ ایکٹرس و بی جے پی کی ایم پی کنگنا رناوت کے خلاف ہائی کوٹ میں کیس کنگنا کی پارلمنٹ رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ مدیو پردیش میں راجہ سنگھ کی اشتیار انگیزی مسلمانوں پر ہم دو ہمارے پچاس اسکیم پر عمل کرنے کا لگایا متنازع الزاب مسلمانوں کی بڑتی آبادی پر بھی اٹھائے سوال مجھے مارنا چاہتا تھا لارنس بشنوئی گین بولی وڈ ایکٹر سلمان خان کے ممبئی کے گھر پر چودہ اپریل کو ہوئی فائرنگ کا معاملہ چارج شیٹ میں سلمان خان کا بیان تلنگانہ کانگریس حکومت نے اسمبلی میں پیش کیا دو لاکھ اکانوی ہزار ایک سو انسٹھ کروڑ روپے کا بجٹ ہیدراباد کی ترقی کے لیے دس ہزار کروڑ پرانے شہر میں میٹرو کے لیے پانچ سو کروڑ موسا ریور فرنٹ پروجیک کے لیے پندرہ سو کروڑ مختص تلنگانہ اسمبلی بجٹ تلنگانہ میں اخلیتوں کے لیے تین ہزار تین کروڑ روپے مختص تبلیغی جماعت کے اجتماع کے لیے دو کروڑ چالیس لاکھ روپے جاری تلنگانہ بجٹ کے زمن اختدار سے محرومی کے بعد کیسی آر کی پہلی بار اسمبلی اجلاس میں شرکت بجٹ پر کہا کچھ نیا نہیں بجٹ میں غریبوں کے لیے بھی کچھ نہیں تلنگانہ کی ریون ترڈی حکومت پرجہ پالانہ میں جمع کرائے کہ درقواستوں کو نظرانداز کر نئے راشن کارٹس کے لیے نئی درقواستیں طلب کرنے کا رکھتی ہے منصوبہ شہر ادرباد میں مسلسل ہلکی بارش کا سلسلہ جاری آئندہ دو دنوں کے دوران مزید بارش کی پیش قیاسی محکم موسمیات نے شہر کے لیے جاری کیا یلو الٹ تلنگانہ کے سنگر اڈی میں خوفناک سڑک حادثہ بائیک پر جا رہا ہے تین نوجوانوں کی گاڑی ڈی سی ایم سے ٹکرا گئی حادثے میں تینوں نوجوانوں کی موقع پر ہی موقع تھا ادرباد میں سنے کی خیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری چوبیس کیرٹ سنا ستر ہزار دو سو روپے جبکہ پیور چاندی آٹھ سو تیس روپے فی دس کرام تچ یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانت شگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو شگر کا علاج ممکن ہے آپ کا انسلین بھی چھوٹ سکتا ہے کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت ایک بار رابطہ کر کے دیکھیں شگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینے پڑے گی دوائی ڈائیبیٹک فوڈ شگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیب کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات گارنٹی ٹریٹمنٹ شفا کلینک کوکڑ پلی اور ٹولی چوکڑ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی زمانت کومان کونسپٹ سکول واجبی فیز میں میاری تعلیم خابل و ٹرینڈ بہترین ٹیچرز کی زیرے نگرانی دینی اور اسری علوم ایک ساتھ جدید ترین سائنس اینڈ کمپیوٹر لاب بنایے اپنے بچوں کو حفاظ ڈاکٹرز انجینئرز انٹرپرنارز یا لیڈرز بچوں کے شخصیات کی تعمیر پر خصوصی توجہ مفت داخلے چاری ہیں کومان کونسپٹ سکول کے ڈائیڈیکٹر مولانا مفتی محمد بن طیب کی سرپرستی میں سٹورنٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا خصوصی مرکز پیرنٹس ٹیچرز میٹ میں جانیے بچوں کی پروگریس ایڈمیشنز آر اوپن کومان کونسپٹ سکول علم کی روشنی سے ہوگا ہر گھر روشن